ایمازون جنگل کے بارے میں جب بھی بات ہوتی ہے تو کچھ نے کچھ ہم کو نیا جاننے کو ملتا ہے تو آج کی اس امیزنگ ویڈیو میں ہم ایمازون جنگل کے ایمازون ریور میں پائز آنے والے خطرناک اینیملز کے بارے میں جاننے والے ہیں نمبر ون بلیک کیمن دوستو بلیک کیمن دکھنے میں جتنا خطرناک لگتا ہے اصل جندگی میں بھی اتنا ہی خطرناک ہوتا ہے اور یہ نیو ٹروپیکل چھیتر میں سب سے بڑا سری شریف ہے جب ان کو بھوک لگتی ہے تو یہ کسی بھی جانور کو حجم کرنے کی طاقت رکھتی ہے ان کی لمبائی کے بارے میں اگر بات کریں تو یہ پانچ سے چھے میٹر تک لمبے ہوتے ہیں کئی بار تو ان کو اینا کونڈا جیسے خطرناک اینیملز کے اوپر بھی حملہ کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے ان کے باڈی کا کلر ڈارک بلیک ہوتا ہے جس کے کارنے اور بھی بھائیانک لگتا ہے نمبر ٹو پیارہ فیس دیکھنے میں یہ مچھلی کافی بھائیانک لگتی ہے اس لئے اس کو ویمپیر فیس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کے نچھلے جبڑے کا دانت بڑا بڑا ہوتے ہیں جس کے کارنے یہ اپنے سکار کو چیر ڈالتے ہیں ایمازن ریور میں پائے جانے والے پیارہ فیس پیرانہ جیسے دینجرس فیس کو بھی بڑے سوک سے کھاتے ہیں اس لئے اس کو ایک خطرناک سکاری مانا جاتا ہے لمبائی میں یہ 1.2 میٹر تک بڑھتے ہیں نمبر 3 جائنٹ آٹر آٹرز کی دوسری پرجاتیوں سے الگ یہ جائنٹ آٹر کافی خطرناک ہوتے ہیں اس کا سریر 2 میٹرز کے قریب بڑھ سکتا ہے بات کریں اس کے کھانے کے بارے میں تو یہ ہمیشہ جھنڈ میں ہی سکار کرتے ہیں اور ان کو کیکڑا کھانا کافی پسند ہوتا ہے ایمازن میں پائے جانے والے دوسرے جیو ان کے پاس جانے سے بھے بھیت ہو جاتے ہیں دوستو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس کو کئی موقعوں پر اینا کونڈ جیسے جیو پر بھی حملہ کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے یہاں تک کہ کیمان جیسے سکاری بھی ان کے پاس جانے سے ڈرتے ہیں جگوار جیسے خطرناک اینیملز کبھی سکار کرنے میں یہ پیچھے نہیں ہوتے نمبر 4 بول سارک سارک کی دوسری پرجاتی کی طرح ہی ایمازن ریور میں پائے جانے والے بول سارک بھی خطرناک ہوتی ہے یہ اتنا خطرناک ہوتی ہے کہ بڑے بڑے جیو کا بھی یہ سکار آسانی سے کر لیتے ہیں کئی بار تو ان کو انسانوں پر بھی حملہ کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے آپ کو بتا دے یہ مشلیہ 3.3 میٹرز تک بڑھ سکتی ہے اور ان کے بھاری بھر کم شریر کے چلتے ان کا وجن 310 کلوگرام تک پہنچ جاتا ہے اب آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس پر یہ خطرناک مشلی حملہ کر دے اس کا حالت کیا ہوگا نمبر 5 ریڈ بیلیٹ پیرانہ کریب 12 انچ تک بڑھنے والی یہ مشلی دکھنے میں بھلی ہی چھوٹی لگے لیکن آپ ان کے سریر پر مت جائیے ایسا اس لیے ہے کیونکہ جھنڈ میں گھومنے والی یہ مشلیاں بھوک لگنے پر کچھ منٹوں میں ہی بڑے سے بڑے جیو کا سفایا کر سکتی ہے اس کا کاران ہے اس مشلی کے مجبوط جبڑے اور نکیلے دانت آری کی طرح دھاردار ہوتے ہیں اور جو بھی ان سے اُلچتے ہیں یہ ان کو چیر کر رکھ دیتی ہے اسی وجہ سے یہ مشلیاں پوری دنیا میں بدنام ہیں کیا آپ نے اس مشلی پر بنی فلم کو دیکھا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا دوستو ایمیزون ریور میں پائے جانے والے اور بھی دینجرس اینیملز موجود ہیں جن کے بارے میں آپ کو ہمارے نیکسٹ ویڈیو میں جاننے کو ملے گا میں ڈسکرپسن میں اس ویڈیو کو لنک سیئر کر دوں گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب جرور سے کر دیجئے گا